بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد کسی کی دلہزاری کرنا نہیں ہوتا ہم تو ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بلند کرتے ہیں اب کسی کے اوپر اگر مقدمہ درج ہوا ہے اگر کوئی عبوری زمانت کروا رہا ہے اگر کوئی گرفتار ہو رہا ہے تو ہم نے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ بھئی وہ گرفتار کیوں ہوا عبوری زمانت کیوں کرائے گی کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارا مقصد کسی کی بار بار کہہ رہا ہوں لہزاری کرنا نہیں ہوتا ہم تو حق اور سچ کی آواز بلند کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے ناظرین آئی ایس ایم مارڈ کی ایک لیٹس اپڈیٹ آئی ہے تو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ شوکنگ نیوز سننے کا شوک تو نہیں ہوتا لیکن ہمارا کام ہے آپ تک حقیقت بتانا حقیقت پہنچانا پھر ہم بات کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ ملک توقیر آوان نے السفہ ہومز کے نام پر ایک نئے کربار کا ایک نئے دندے کا آغاز کیا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کتلا یہ محصول ہو رہی ہے کہ ملک توقیر آوان کو ایپ کے جو انویسٹرز تھے انہوں نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا اور یہاں تک اطلاع آئی ہے کہ ملک توقیر آوان کو ننگا بھی کیا گیا ہے یہ میں آگے چل کے بات کروں گا میں نے کوشش کی ملک توقیر آوان سے رابطہ کروں لیکن اس کا نمبر نہیں مل رہا تھا جس وجہ سے اس کا موقف سامنے نہیں آ سکا پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ الہیات گروپ آف کمپنیز نے ویڈراؤل دینا شروع کر دیئے پھر اور بہت سی باتیں ہیں لیکن کل رات کو مجھے ایک کال موصول ہوئی اس کالر وہ خاتون کالر تھی میں اس کا نام نہیں لوں گا نہ بتاؤں گا کہ رشتہ کیا ہے لیکن اس کالر نے یہ کہا کہ آپ سستے فیم کے لیے آپ نے سیج امجد کے اوپر کیچوڑ چالا ہے اس کالر خاتون نے یہاں تک کہا جی کہ آپ نے حقیقت معلوم نہیں کی اور آپ نے پروگرام داگ دیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ سید امجد کے جو اہل خانہ ہیں وہ کتنی شدید عذیت میں مبتلا ہیں کس کرب سے گزر رہے ہیں تو کیونکہ لیٹ نائٹ کال آئی تھی میں صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکا میں نے ان کی بات مکمل سنی تو اس خاتون سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ سید امجد نے جو ہمارے ساتھ کیا تھا جس طرح کہ اس نے وائس نوٹ ویڈیوز ریکارڈ کر کے کسی کو بھیجی تھی پھر اس کے بعد اس نے مجھے خود پرسنلی طور پر مجھے میسجز کیے اور کہا جی میرا پورا نام لیا کریں تاکہ میں مشہور ہوں اور بہت سی باتیں اس نے کی ہیں تو اس خاتون سے میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کبھی سید امجد سے آپ کی بات ہو تو اس سے پوچھئے گا کہ آپ نے طاہر نصیر کے اوپر کیا کچھ الزمات لگائے آپ نے ایڈم عمین چودری کو ایک ویڈیو کلپ بنا کے بھیجا اس میں کتنی غلیز الفاظ آپ نے استعمال کیے پھر مجھے خود اس نے پرسنل میسجز کیے ویڈس ایپ کے اوپر اور سید امجد نے کیا کچھ کہا وہ تو آن ریکارڈ ہے وہ تو میرے پاس میسجز ابھی تک موجود ہیں تو سید امجد کے اوپر مقدمہ جھوٹا ہے یا سچا ہے سید امجد کے اوپر مقدمہ کس چیز کا ہے اس سے ہمیں کوئی سرکار نہیں اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ سید امجد کے اوپر مقدمہ فراد کا ہے اب وہ کس چیز کا فراد ہے تادہ فراد ہے پرانہ فراد ہے کیونکہ اس کالر خاتون نے یہ کہا جی کہ سید امجد کو پھسایا گیا ہے میں نے تو یہاں تک کہا جی کہ آپ مجھے حقیقت بتائیں تو ہم اس کے اوپر بھی پروگرام کریں گے ہم سید امجد کے حوالے سے آواز بلند کریں گے اگر جو لوگ سید امجد کی مدد کر رہے ہیں تو ہم خود ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اگر سید امجد کے اوپر جھوٹا مقدمہ ہوا ہے تو جو مدعی مقدمہ ہے اس سے رہ زنامے کی کوشش کی جائے کیونکہ ایک بے گناہ بندہ اگر پابندے سلاسل ہے تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ سیچویشن ہے آلیڈی ہمارے ملک عدالتی نظام آپ سب کو معلوم ہے لیکن جہاں تک بات ہے سید امجد کی تو اس کالر خاتون نے مجھے کہا جی کہ آپ کی سید امجد کے ساتھ جو بھی جنگ ہے وہ رہے لیکن آپ خدا رہے اس طرح اس کے اوپر کیچڑ مات اچھا لیں تو اس کالر خاتون کو میں یہ کہوں گا کہ آپ خدا کے لیے پہلے سید امجد سے تو پوچھیں کہ اس نے ہمارے اوپر کس طرح کا کیچڑ اچھالا اس نے ہمارے حوالے سے ویڈیوز کہاں کہاں نہیں بیجی وائس نوٹ کہاں کہاں تک نہیں پہنچائے گے ہم نے تو وہ برداشت کیا کیونکہ ہمارا کام ہے کہ ہم ہمیشہ وقت کا انتظار کرتے ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو نوصر باز ہیں جو لٹے رہے ہیں ایک نہ ایک دن انہوں پھنسنا لازمی ہوتا ہے کسی نہ کسی کے ہاتھوں کسی نہ کسی کو لوٹنے کے وجہ سے ان کے اوپر مقدمات کے اندراج کا سلسلہ ضرور شروع ہوگا جہاں تک بات ہے کہ سید امجد کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے سید امجد کو پسایا گیا ہے یا نہیں پسایا گیا انشاءاللہ کل میں وہ مقدمے کی کافی میں نے لے لی ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مقدمہ کیا ہے اور پھر جو مدعی مقدمہ ہے اس سے ہماری کیا گفتگوئی ہم آپ کو حقیقت بتائیں گے ہمارا کام کسی کے اوپر کیچڑو چھولنا یا کسی کی دلازاری کرنا نہیں ہوتا اب باتیں ہیں ناظرین السفہ ہومز کے جو مالک ہیں ملک توکی روان انہوں نے اپنے ساتھ بھی بڑے بڑے نوصر باز جوڑ لی ہیں وہ نوصر باز وہ ہیں جنہوں نے آل پاکستان پروجیکٹس میں بی فور یو میں لوگوں کو لوٹا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ السفہ ہومز کا جو نام نہاد مالک ہے نوصر باز ملک توکی روان اس کو ایپ کے انویسٹرز نے پکڑ کے تشدد کا نشانہ بنایا اور یہاں تک اطلاع موصول ہوئی کہ ایپ کے انویسٹرز نے اس کو ننگا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر اس کی ویڈیوز بھی بنائی اور اس سے کچھ الفاظ بھی گلوائے اب اس میں کتنی حقیقت ہے ملک توکی روان جو آج کل فارمیسی کا بزنس کر رہے ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فارمیسی بنا کے دیں گے اور آپ کو دن دگنی رات چگنی آپ ترقی کریں گے اور رات و رات امیر ہو جاؤں گے تو ان ملک توکی روان کو یہ شنید ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو انویسٹرز ہیں جن کا کروڑوں روپے کا سرمایہ ملک توکی روان نے آل پاکستان پروجیکٹس میں ڈبویا پھر ایک اور آپ کو معلوم ہے براک پراپٹی کے نام پر بزنس شروع کیا تھا ایڈم او منچودری نے ملک توکی روان کے ساتھ مل کر اس کے کچھ انویسٹرز تھے اب یہ کتنی صداقت ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمیں اطلاع دی کہ وہ ہمیں کوئی ویڈیو دے دیں ایسی جس میں ملک توکی روان کو واقعی ننگا کیا گیا ہے اور اس کو مارا گیا ہے ملک توکی روان سے میں نے کوشش کی کہ جان سکوں وہ کیا کہتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نوصر باز کبھی بھی سچی بات بتاتے نہیں ہیں اور جو سوالات کرنے والا ہوتا ہے یا تو اس کو ویٹس ایپ کے اوپر بلوگ کر دیتے ہیں تو یا اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتے یہ نوصر بازوں کا بتی رہا ہے آپ سب کے سامنے ہیں اب ملک توکی روان تم خود بھی بتاؤ کہ اس میں کتنے صداقت ہے کیونکہ نوصر بازی تو تم نے کرنی ہے اور اطلاع میں یہ بھی ہے کہ آپ کو لازمی جو ہے آپ کسی طرح شترول لوگ کرتے رہیں گے جن لوگوں کا آپ نے سرمایہ ڈوب ہے آئی ایسی مارڈ کی اوپر ناظرین نے آپ کو معلوم ہے کہ شوکت مروت کے اسلام آدھائی کورڈ میں کیسزز تھے اور جو نیب کی ایف ای ای کی جانب سے جو نوٹسز دیکھیں اب ایک اور میں دیکھ رہا تھا کچھ رومرز کیریٹ ہوئی تھی جو کہ بینک اکاؤنٹس اوپن ہو گیا ہیں اور شوکت مروت نے لوگوں کا رینٹل دینا شروع کر دیا ہے اس میں کوئی ناظرین حقیقت نہیں ہے کیونکہ شوکت مروت اب جو سوات میں ایک کسیرین منزلہ ہوتل کا جو ڈراما رچا رہا ہے اس نے لوگوں سے پیسے اٹھانے کے لیے اس نے اس طرح کا بزنس کا ڈراما کھیلنا ہے تاکہ لوگ اس کے پاس انویسمنٹ کریں آپ کو یہ بات میں ایک حقیقت ہے کیونکہ لوگ مانتے نہیں ہیں جب فراد ہو جاتے تو پھر کہتے نہیں جی واش ٹائمز کی ٹیم سچ بتاتی ہے واش ٹائمز کی ٹیم سچ کہتی ہے آئی ایس ای مارٹ کا جو مالک ہے شوکت مروت اگر وہ اتنا ہی محبے وطن پاکستانی ہوتا اگر شوکت مروت کے دل میں تھوڑا سا بھی جو ارتی برابر بھی امبانداری ہوتی یا اس کے دل میں کچھ ایسی بات ہوتی کہ وہ لوگوں کی فلاہ بہبود کرے تو وہ کبھی بھی نینے پروجیکٹس لانچ کرنے کے شوشے نہ چھوڑتا وہ انویسٹرز کو ان کا پرانا پیسہ واپس دیتا تاکہ انویسٹرز کا اعتماد بھی بلڈ ہوتا اور پھر شوکت مروت کہتا جی کہ میں یہ بزنس لا رہا ہوں تو آپ اس میں انویسمنٹ کریں تو شوکت مروت کے حوالے سے جو بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے جو ایک شوشہ چھوڑا گیا وہ جوٹ پر مبنی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے پچیس فہب تک کا ٹائم دیا گیا ہے شوکت مروت آپ کو پیسے نہیں دے گا اس نے فراڈ کرنا ہے اب جو ایک ٹاور فورٹین یا ٹاور سیونٹین کے نام سے جو ہوتل بنایا جا رہا ہے اس کی جو انویسمنٹ آئے گی تھوڑے تھوڑے پیسے وہ لوگوں کو دے گا تاکہ لوگوں کا اعتماد بلٹ ہو تو خدا رہا شوکت مروت سے اپنے پورے پیسے لینے ہے نہیں تو وہ اسی طرح آپ کو ٹوپیوں پناتا رہے گا اور پھر آپ ایک دن سنیں گے کہ شوکت مروت ساکھ اس ملک سے فرار ہو چکے ہیں تو خدا رہا ایسی جو کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو بڑے انام کا بڑے پروفٹ کا ٹورز کا لالہی دیتی ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ فراڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ جب تک لالچی زندہ ہے ٹھک باز نوصر باز بھوکھا نہیں مرے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ